پہنچتے 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 پھر بھی کم ہو جاتا ہوگا جہاں پہ جن گاؤں میں پرالی جلانے کے لیے کسان مجبور ہوتے ہیں ان گاؤں میں پولیوشن کا کیا حال ہوتا ہوگا ان کسانوں کے ان کے پریواروں کا کیا حال ہوتا ہوگا پولیوشن کا سال در سال یہی کہانی چلتی آ رہی ہے تو جو پرالی جلنے کی وجہ سے دھوان دلی آ رہا ہے اس کے بارے میں تو ہم کچھ نہیں کر سکتے لیکن دلی میں اپنے پولیوشن کو اس وقت کم کرنے کے لیے جو جو قدم ہم اٹھا سکتے ہیں وہ سب ہی قدم اٹھانے چاہیے پچھلے کچھ دنوں میں ہم لوگوں نے کئی سارے سٹیپس لیے ہیں پولیوشن کم کرنے کے لیے اینٹی ڈسٹ کیمپین چالو کیا ہے دلی میں جو پرالی اگتی ہے اس کو جلانے کی ضرورت نہ پڑے اس کے لیے ہم نے بائیو ڈی کمپوزر پوسہ انسٹیٹیوٹ دوارہ جو بنایا گیا اس کا استعمال شروع کیا ہے الیکٹرک وہیکل پولیسی ایناؤنس کی ہے ٹری ٹرانسپلانٹیشن پولیسی ایناؤنس کی ہے کئی سارے قدم ہم نے اٹھایا ہیں آج سے ایک نیا کیمپین شروع کرنے جا رہے ہیں ہم لوگ اس میں آپ کا سہیوگ چاہیے ہم لوگ دیکھتے ہیں کی روز ریڈ لائٹ کے اوپر جب ہم اپنی گاڑی کھڑی کرتے ہیں ریڈ لائٹ ہے رکنا ہوتا ہے گاڑی کھڑی ہوتی ہے اس ٹائم وہ ہم گاڑی آف نہیں کرتے چلتی رہتی ہے آئیڈلنگ کہتے ہیں اس کو آئیڈلنگ میں چلتی رہتی ہے اس ٹائم کتنا دھوما نکلتا ہے گاڑی سے اور سوچو پوری دلی میں ایک کروڑ وہیکلز ہیں ریجسٹرڈ وہیکلز اسے موان لو جتنے بھی تیس چالیس لاکھ وہیکلز بھی اگر روز سڑکوں پہ آتے ہوں گے اور وہ ہر ریڈ لائٹ کے اوپر رکھ کے دھواں چھوڑتے ہیں کتنا پولیوشن اس سے بنتا ہے آج سے ہم کیمپین شروع کر رہے ہیں ریڈ لائٹ آن گاڑی آف ہم سب لوگ آج ایک سنکلپ لیں گے کی ریڈ لائٹ اگر ملے گی تو ریڈ لائٹ کے اوپر ہم اپنی گاڑی آف کریں گے ریڈ لائٹ کے اوپر ہم اپنی گاڑی آن نہیں رکھیں گے جیسا میں نے بتایا ایک کروڑ وہیکلز ریجسٹرڈ ہیں اگر دس لاکھ وہیکلز بھی سڑک کے اوپر ریڈ لائٹ پہ اپنی گاڑی آف کرنا شروع کر دیں تو ایکسپرٹس نے مجھے کیلکولیشن کر کے دیئے کی سال میں پی ایم ٹین پولیوشن کا وہ ہوتا ہے نا پی ایم ٹین وہ ون پوائنٹ فائیو ٹنز کم ہو جائے گا اور پی ایم ٹو پوائنٹ فائیو 0.4 ٹنز کم ہو جائے گا کتنا پولیشن کم ہو جائے گا اور آپ کو بھی کتنا فائدہ ہوگا آپ یہ نہیں جانتے ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ جب ہم آئیڈلنگ میں چلتے ہیں ریڈ لائٹ پہ آئیڈلنگ کرتے ہیں تو ایک منٹ میں جتنا اندھن خرچ ہوتا ہے وہ اگر ڈرائیوینگ کر رہے ہوتے تو اسے زیادہ خرچ ہوتا ہے دوسرا 10 سیکنڈ آئیڈلنگ میں اگر آپ آف کر کے آن کرو گاڑی اس سے زیادہ اندھن 10 سیکنڈ کی آئیڈلنگ میں خرچ ہوتا ہے تو اگر آپ آف کر دو اور پھر آن کرو آپ کا فیول بھی کافی بچے گا دھوان تو بچے گا ہی بچے گا پولیشن تو کم ہو گئی ہوگا آپ کا اندھن بھی کافی بچے گا اور آن این ایوریج ایک گاڑی روز دفتر آنے میں جانے میں ملا کے پندرہ سے بیس منٹ ریڈ لائٹ پہ بتاتی ہے اور اس پندرہ سے بیس منٹ میں ایک گاڑی لگ بگ دو سو میلی لیٹر تیل کی خپت کرتی ہے اور اگر آپ یہ گاڑی آف کرنا شروع کر دو تو سات ہزار روپے سال کے آپ کے بچ سکتے ہیں خاص کر سردیوں میں اس کا زیادہ نقصان ہے سردیوں میں کیا ہوتا ہے کہ جو دھوا ہے گرمیوں میں دھوا ہے جو ہے اوپر چلا جاتا ہے پولیشن جو ہے اوپر چلا جاتا ہے سردیوں میں پولیشن نیچے ہی بیڑھ جاتا ہے جمین کے پاس تو آپ جتنا ریڈ لائٹ کے اوپر آئیڈلنگ کرتے ہیں دھوا نکلتا ہے وہ وہیں بیڑھ جاتا ہے اور ہمارے لیے ہمارے پریوار کے لیے کافی خطرناک ہوتا ہے ہم سب لوگوں نے ڈلی کے لوگوں نے مل کے پچھلے پانچ سال میں پچیس پرسنٹ ڈلی میں پولیشن کم کیا ہے مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ پورے دل سے اس مہم میں شامل ہوں گے اور میں سب ہی سے نیویدن کرتا ہوں بس ڈرائیورز ہیں آٹو ڈرائیورز ہیں ٹیکسی ڈرائیورز ہیں پرسنل کار جو لوگ use کرتے ہیں سکوٹر موٹر سائیکل جو لوگ use کرتے ہیں سب لوگ اس کیمپین میں شامل ہوں گے آنے والے دنوں کے اندر میسیو اویرنس کیمپین اس بارے میں چلائیں گے اور ہم چاہتے ہیں کہ ڈلی کا ہر ناغرک پولیوشن کم کرنے کی دشا میں ساتھ دے ابھی کرونا کال ہے کرونا میں ویسے ہی لوگ بہت دکھی ہیں اگر پولیوشن بھی بہت زیادہ بڑھ گیا تو یہ ہم سب لوگوں کے لئے جان لے وہاں ہو سکتا ہے ملشہ ملشہ